موسیقی کانگریس سانسر جہرام رنیس نے سوموار 25 مارچ 2024 کو ایکس پر ایک لمبا سا پوشٹ کرتے ہوئے عروپ لگایا کہ موجی سرکار نے دس ورسوں میں مہلا ایوم بالوکاس منترالے میں کام نہیں ہوا انہوں نے اس کے نیچے تمام مدے گنوائے جس میں آنگن باری صدقاؤں سے لے کر ان سی آر بی کے آنکھ رہے تھے ان کے اس دعوے کو کینڈریا منتری سمنٹی رائن نے دھرست کر دیا انہوں نے ٹویٹر پر ہی جواب دیتے ہوئے لکھا جب مرک دوسروں کو مرک بنانے کا پریاز کرتے ہیں تو وہ خود ہی مرکتہ کا زیادہ پردرسن کرتے ہیں ایک درباری ایک راج کمار کی بڑائی کے چکر میں اپنی ہی ناکامی پردرسید کر دی انہوں نے بتایا کہ مہلاؤں کے بسیس روپ سے استعمال کیے گئے نربیہ فنڈ کا ایک روپیہ بھی 2014 میں یوپیہ سرکار کے انت تک خرچ نہیں کیا گیا تھا منتری ایرانی نے بتایا کہ موجود سرکار میں نربیہ فنڈ سے 40 پروجیکٹ چالو ہوئے ہیں اس کے لیے 7,215 کروڑ کا ونٹن ہوا ہے انہوں نے جہرام رمیس پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یوپیہ سرکار میں ایک امرجنسی ہیلپ لائن بھی نہیں جاری کی جا سکی تھی انہوں نے کہا کہ جب سے 2015 میں نربیہ ہیلپ لائن بنی ہے تب سے اس سے 70 لاکھ سے عادی مہلاؤں کو سہائتہ ملی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی پروجیکٹ گنائے کندری منتری ایرانی نے آگے بتایا کہ 2014-15 کے بعد مہلاؤں کے لیے جاری کیا جانے والا بجٹ کافی بڑھ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس دوران بجٹ میں 215% کی بردی ہوئی ہے انہوں نے کئی اجناوں کے بڑھائے گئے بجٹ کے آنکڑے بھی سامنے رکھے جہرام رمیس نے آنگن باری کارلکرتاؤں کی حالت پر بھی پرسٹ نے اٹھائے تھے کندری منتری اس ملتری رائنی نے بتایا کہ سرکار نے آنگن باری کارلکرتاؤں کا مان دے روپیہ 1500 پڑھایا ہے انہوں نے آنگن باری کارلکرتاؤں کے ہیٹوں کو لے کر کیے گئے اور بھی کام گنائے جس میں پی ایم گریب کلیان یوجنہ اور آئی اسمان یوجنہ میں ان کا سامل کیا جانا ہے کندری منتری ایرانی نے اسپسٹ کیا کہ بیٹے کچھ سالوں میں مہلاؤں کی دیش کی ورک فورس میں بھی بردی ہوئی ہے مدرالون جیسی وجناؤں کی سب سے بڑی لاپار سی وہی ہیں اسمیتی ایرانی نے راہل گاندھی کا نام لیے بغیر انہیں راج کمار بتایا اور کہا کہ وہ جمین سے اپنا سنبند کھو چکے ہیں کندری منتری کے جواب کے بعد جہرام رمیس نے اس ویشے پر کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے یعنی چپی سادلی ہے بارحال آپ اس خبر پر کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں